اسلام علیکم اگرہ کے اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے اور جان لیتے ہیں یہاں پہ جے کی ایسیس بی کلاس فورت اور اس کے ساتھ نون گزٹیٹ پوسٹس کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں تو دیکھیں اب سبھی لوگوں نے دیکھا کہ دوہزار چوبیس ہمارا سٹارٹ ہوتے ہی جے کی ایسیس بی نے اپنی جو پینڈنگ ریکروٹمنٹس تھی ان کو کمپلیٹ کرنے کا جو پروسس ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے اس بی کافی جو پوسٹس ایسی تھی جن کے اپلیکیشن فارم دوہزار اکیس دوہزار بیس دوہزار بیس میں لگے تھے لیکن ان کا ریٹن ایگزام اور فردر جو ریکروٹمنٹ کا پروسس تھا وہ پینڈنگ تھا اس میں کیا مسئلہ تھا ان کو وہ تو ہمیں پتا نہیں تو اب دوہزار چوبیس کے سٹارٹنگ میں ہی انہوں نے ان پوسٹس کا جو وہ بازابتہ کلینڈر نکالا اور ابھی ان کا جو ایگزام یہاں پہ چل رہا اور کچھ کا ابھی آنے والے دنوں میں ہے اور مارچ تک آلموست جو پینڈنگ ریکروٹمنٹ تھی وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ دوہزار تیس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کافی کم جیکی ایس اس بی کی ہمیں ریکروٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی جس میں یہاں پہ دو ریکروٹمنٹ سے ہاں پہ ہوئی ایک تو سپرویزر پوسٹس کی ریسنٹلی ریکروٹمنٹ ہوئی جس کی پندرہ تاریخ کو جہاں وہ ریسٹیشن کی پروسس کمپلیٹ ہوگی ابھی اس کا بھی مارچ اپریل تک یہ لوگ ریٹن ایکزام کر کے اس کی بھی ریکروٹمنٹ کمپلیٹ کر دیں گے اس بیج آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا دوہزار چوبیز سٹارٹ ہوا سٹارٹ ہوتی ہی جو ہمارا جنرل ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا اور سرکولر میں انہوں نے کہا کہ جس بھی دیپارٹمنٹ میں پورے جمہ کشمیر میں جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہیں سبھی دیپارٹمنٹ کو انہوں نے انفرم کیا کہ جس بھی دیپارٹمنٹ میں جو بھی ویکنسی ہے چاہے وہ گیسڈیٹ پوسٹس کی ہو چاہے وہ نون گیسڈیٹ پوسٹس کی ہو چاہے وہ کلاس فورت ایم ٹی ایس پوسٹس کی ہو ہر دیپارٹمنٹ جو ہے وہ ان پوسٹس کو آئیڈنٹیفائی کرے گا اور آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہر سال میں فل اپ ہونے والی ہے چاہے پھر وہ گیزٹڈ ہو چاہے وہ نون گیزٹڈ ہو چاہے وہ آپ کی کلاس فورتھ یا ایمٹی ایس پوسٹز ہو ان کو وہ ریفر کرے گا جو بھی کمپیٹنٹ ایتھورٹی ہے جیسے ہمارا جے کی پیسی گیزٹڈ پوسٹز کی ریکروٹمنٹ کرواتا ہے اور جے کی ایسے بھی ہمارا نون گیزٹڈ اور کلاس فورتھ ایمٹی ایس وغیرے کی ریکروٹمنٹ کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پندرہ جانوری سے پہلے پہلے جو بھی ریکروٹنگ ایجنسیز وغیرہ ہیں ان کو جہاں وہ ریکروٹنگ باڈیز وغیرہ جو ہماری ہیں ان کو ریفر ہونی چاہیے اور جو بھی ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں جیسے جے کی ایسے بھی ہے یا جے کی پیسی ہے جے کی پیسی میں نے پہلے بولا کہ گیزٹڈ پوسٹز کی ریکروٹمنٹ کرتا ہے اور جے کی ایسے بھی ہماری نون گیزٹڈ اور کلاس فورتھ ایمٹی ایس وغیرے کی ریکروٹمنٹ کرتا ہے اور ان کو بھی بولا کہ جس سال آپ کو پتا چلے کہ کس department میں کتنی vacancies ہیں آپ کو ماری سے پہلے پہلے ان پوسٹس کی بازابتہ advertisement جو notification ہے اس کو جاری کرنا اور جاری کرنے کے بعد اکٹوبر نومبر سے پہلے پہلے ان پوسٹس کو بازابتہ جو بھی return exam یا جو بھی recruitment کا process ہے وہ پورا کا پورا complete ہونا چاہے اور نومبر تک جو وہ بازابتہ ہر department report submit کرے گا کہ کتنی پوسٹس ہم نے ہمارے پاس vacancy کتنی پوسٹس ہم نے refer کی recruiting agencies کو اور اس کے ساس انہوں نے کتنی پوسٹس یہاں پہ fill up کر دی بازابتہ اس کا ایک data تیار ہو جائے گا اور اس کو refer کرنا پڑے گا اور اسی کے according جو ہی یہ سارا کا سارا process چلے گا اس circular کو جو ہوں کچھ حد تک لگ رہا ہے کہ وہ circular implement ہو گیا اور اس circular کا کافی زیادہ benefit ہمیں رہے گا benefit کیا رہے گا کہ جس بھی department میں جو vacancies ہوں گی وہ ہر سال جہاں پہ ہمیں ایک ایک دو دو تین تین چار چار ریکروٹمنٹس جہاں وہ دیکھنے کو ملیں گی ہر سال چاہے وہ jkssb کی ہو چاہے وہ jkpse کو non-guarded posters کی ہو وہ دیکھنے کو ملیں گی حالانکہ اس kalender کو ابھی آگے چل کے دیکھا جائے گا کتنی اچھی طرح سے وہ implement ہوا لیکن ابھی recently آپ نے دیکھا health and medical education department میں بھی جہاں وہ انہوں نے بھی کافی ساری posters refer کرنے کا ان کو بھی بولا گیا ہے تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو کافی ساری vacancies دیکھنے کو ملیں گی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ دوہزار چوبیس میں ہمیں کافی ساری recruitments جہاں وہ دیکھنے کو ملیں گی پھر چاہے وہ guested posters کی ہو چاہے وہ non-guarded posters کی ہو چاہے وہ class fourths کی recruitment ہو جس طرح اس سے پہلے class fourths کی کچھ سال پہلے recruitment ہوئی تھی اسی type کی ایک recruitment یہاں پہ اس سال بھی ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے ایک تو باقی departments کو اگر میں چھوڑ دوں باقی departments کے اگر میں نہ بات کروں تو یہاں پہ اگر میں medical education department کی بات کروں health and medical education department کی بات کروں تو ان کو یہاں پہ کافی ساری non-guarded posters اور اس کے ساتھ ساتھ class fourths کی posters refer کرنی ہے non-guarded posters کون کون سی ہیں class fourths کون کون سی ہیں ان کی eligibility کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اس کا جو education qualification سب سے important ہے وہ کیا وہ آگے چل کے بتاؤں گا تو health and medical education department میں کافی time سے recruitment نہیں ہوئی ہے تو اس میں یہاں پہ کافی بڑی recruitment ہونے والی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ 4000 کے آس پاس health and medical education department میں ہماری posters ویکنڈ ہیں پھر اس میں کافی posters non-guarded level کی ہیں اور کافی ساری posters آپ لوگوں کی class fourth level کی ہیں جو ہمیں آگے چل کے اس سال 2024 میں ہمیں وہ posters دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ ابھی آپ کو ایک circular بھی دیکھ رہا ہوگا جو directorate of health services کشمیر کے طرف سے آیا ہے انہوں نے جتنے بھی CMOs ہیں چاہے وہ سرنگر ہو بڑگام باریملا بانڈیپورا کلگام کپوارا گاندربل شاپیان پلوام اور انانتناگ ان سارے ڈیسٹیکس کے جو ہوا CMOs کو انہوں نے انفارم کیا ہے ایک most urgent circular ان کو forward کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جتنی بھی non-guarded posts ہیں اور اس کے ساتھ class fourth کی posts ہیں وہ within two days جو ہوا آپ لوگوں کو refer کرنی ہے جو بھی پہلے تو ان کو general administration department میں ان کو refer کرنی ہے اور اس کے ساتھ general administration department ان posts کو جے کی SSB میں refer کرے گا یہ circular بھی دکھ رہا ہوگا 4 January 2024 کا یہ circular ہے اس میں sign وغیرہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس میں یہاں پہ اوپر typing mistake یہاں پہ 4 1 2014 یہاں پہ 4 1 2014 نہیں ہے 4 January 2024 ہے یہاں پہ آپ sign میں بھی دیکھ ساتے 4 January 2024 ہے اس میں بھی کافی issues آ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ fake وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہاں پہ آپ لوگوں کو Health and Medical Education Department یہاں پہ کافی بڑی recruitment 2024 میں دیکھنے کو ملیں گی جس میں بہت ساری پوسٹس یہاں پہ non-guarded level کی اور بہت ساری پوسٹس آپ لوگوں کو کلاس 4th level کی یہاں پہ آگے چل کے دیکھنے کو ملیں گی ابھی تو جو CMOS وغیرہ انہوں نے اپنے district کی پوسٹس کو refer کیا ہے کیونکہ 4th january کا ان کو circular ملا تھا ان کو کہا گیا تھے کہ دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو identify refer کر دینا اور انہوں نے refer کیا ہے اب اگر جو recruitment कی process ہے وہ جو general administration department کا order ہے اس کا بھی باز آب تھا اس circular ایک لگ رہی ہے کہ شاید 2024 میں مارچ اپریل تک health and medical education department میں کافی recruitment دیکھنے کو ملیں گے جس میں بہت ساری non guest postes ہوں گی اور بہت ساری class 4th کی postes ہوں گی جس میں 10th والی candidates بھی کافی postes کے لئے جو رہیں گے باقی 10th 12 جلدی چاہے وہ graduates ہیں یا کوئی بھی professional non professional degree یا diploma کیا ہے تو سبھی کے لئے یہاں پہ کافی بڑی update آسکتی کافی بڑی recruitment آسکتی ہے مارچ اپریل تک جو candidate eligible ہیں جو 10 12 pass ہیں اگر class 4th postes کے لئے جانا چاہتے health and medical education اور اس کے ساتھ باقی جنہوں نے کوئی nursing کی ہے کسی نے pharmacy وغیرہ کوئی degree diploma کیا ہے یا کسی نے paramedical کا degree diploma کیا تو ان کے دیکھنے کو ملیں گی اس لئے جو eligible candidates ہیں جو recruitment کا wait کر رہے تو اگر آج سے ہی اپنی preparation وغیرہ according to syllabus کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں آج سے prepare کیونکہ آگے چلکے کچھ مہینے میں اس recruitment کی notification آ جائے جیگی اس بار 7-7-8 مہینے یا ایک فامیسی کی ہے nursing وغیرہ کی ہے paramedical degree وغیرہ کی ہے یا 10th 12th pass بھی رہ سکتے ہیں خاص 12th کے لئے تو class 4th کی post رہیں گی کیونکہ 12th base پہ ہی 10th pass والی candidates کو بھی چانس دیا جائے جائے جو جو جانا چاہتے ہیں یا جو جو interest رکھ رہے وہ آئی سے اپنی preparation وغیرہ کرنا سٹارٹ کریں کیونکہ اگر April تک recruitment notification آ جاتی تو 2-3 مہینے تک اس recruitment کو complete کیا جائے 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 جنرل administration department کا circular آیا ہے 1 janvari 2014 کو اس کو یہاں پہ کافی departments نے follow کیا اور کافی other departments نے بھی vacancies کو refer کرنے کا باز آپ circular اور order جاری کیا ہے تو کافی departments میں ہمیں اور بھی recruitment دیکھنے کو اپ ڈیٹ ہوگا میں اس کو آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں اور اچھی طرح سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا باقی آپ ہمارا whatsapp group اور telegram group join کر لینا دونوں جگھوں پہ آپ important important update چاہہو recruitment کے حوالے admissions کے related ہو یا scholarship وغیرہ کے related ہو وہاں پہ آپ ملتے رہتے ہیں تو فیلحال ویڈیو کو یہ پہ ختم کر رہا ہوں کوئی ڈاؤ کو کمیٹ سیکشن میں پوچھ